ہیلو کیوٹ بینی اینڈ بینی لیورس بیلکم بیک ٹو می چینل فرنڈز آج کی اس ویڈو میں ہم جانیں گے جب مادہ خرگوش بچوں کو جنم دیتی ہے تو بچے ایک ایک کر کے مرنے کیوں لگتے ہیں جب مادہ خرگوش بچے دینے والی ہوتی ہے تو ریبٹ آنر کو بہت زیادہ ات سکتا ہوتی ہے کہ کب ہماری مادہ خرگوش چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے بچوں کو جنم دے گی اور جب ایک مہینے کے انتجار کے بعد مادہ خرگوش بچوں کو جنم دیتی ہے تو ریبٹ آنر کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن جنم لینے کے کچھ ہی گھنٹوں میں جب بچے مننے لگتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے نیوبون بیبی ریبٹ کے لیے جنم سے لے کر دس دن کا جو سمیہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ناجک ہوتا ہے اگر یہ دس دن بچے سربائب کر لیتے ہیں تو ان کے مننے کے چانس 50% کم ہو جاتے ہیں بچوں کے مننے کی بڑی بجے موسم بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی بچوں کی جان لے سکتی ہے جنم کے سمیہ بچے اتنے زیادہ ناجک ہوتے ہیں کہ وہ موسم کی مار کو نہیں جھیل پاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو دھیان رکھیں بہت زیادہ گرمی میں اپنی مادہ خرغوش سے بریڈنگ نہ کرائیں دوسرے جب مادہ خرغوش نے بہت زیادہ گرمی میں بچے دے دیئے ہیں تو آپ کو بچوں کی اور مادہ خرغوش دونوں کی ایکسٹرا کیر کرنی پڑے گی تب ہی آپ بچوں کو بچا پائیں گے نہیں تو بچے مر جائیں گے کچھ باتوں کا دھیان رکھیں جیسے اگر گرمی کا موسم ہے تو بچوں کو کول پلیس پر رکھیں جیسے جس روم میں کولر پنکھا یا ایسی چر رہا ہو اسی روم میں بچوں کو رکھیں لیکن دھیان رہے بچوں کو ڈائریکٹ کولر یا پنکھے کی ہوا نہ لگنے پائے بچوں کے باکس کو ہلکے کپڑے سے کبر کر کے رکھیں ایک بات کا اور دھیان رکھیں بچے جب تک دو تین بیک کے نہ ہو جائیں انہیں صرف ماں کا دودھ ہی پلائیں گرمی سے بچانے کے لیے بچوں کو نہلانے یا ڈروپر سے پانی پلانے کی کوشش بلکل بھی نہ کریں سردی کے موسم میں سردی سے بچا کر رکھیں خوب ساری کوٹن میں بچوں کو دبا کر رکھیں ڈائریکٹ تھنڈی ہوا سے بچوں کو بچا کر رکھیں بچوں کے بوکس کو کھلے میں بلکل بھی نہ رکھیں بند روم کے اندر ہی رکھیں سردی میں بچوں کو کوٹن میں رکھیں بٹو گرمی کے موسم میں بچوں کو کوٹن میں نہ رکھیں گرمی کے موسم میں آپ بچوں کو سوکھی گھاس میں رکھ سکتے ہیں لیکن دھیار رکھیں گھاس زیادہ ہارڈ نہ ہو زیادہ ہارڈ گھاس بچوں کو چھپ سکتی ہے کیونکہ اس سمیں بچوں کی سکن بہتی زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو اگر بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بچوں کو موسم کی مار سے جرور بچائیں بچوں کے مرنے کا میر ریجن ہے مادہ خرگوشے بہتی کم عمر میں بچے لینا اگر مادہ خرگوشوں پوری طرح میچیو نہیں ہو پاتی ہے اور بچوں کو جنم دے دیتی ہے تو بچے بہت زیادہ کمجور پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں مادہ خرگوش کے ہارمون سو تین چار مہینے میں ہی ڈبلپ ہونے لگتے ہیں بٹو اس ایج میں مادہ خرگوش کی میٹنگ بلکل بھی نہ کرائیں جب تک آپ کی مادہ خرگوش آٹھ نو مند کی نہ ہو جائے اس کی میل ریبٹ کے ساتھ میٹنگ بلکل بھی نہ کرائیں آٹھ نو مہینے کی بھی میل ریبٹ پوری طرح میچیو ہوجاتی ہے بچے دینے کے لیے اس ایج میں اگر مادہ خرگوش بچے دے گی تو وہ پوری طرح میچیو ہوتی ہے اور ایک دم ہیلدی بچوں کو جنم دیتی ہے اور پھر بچوں کے مرنے کے چانس بہت ہی کم ہو جاتے ہیں ریجن نمبر تھری فرش ٹائم بریڈنگ کبھی کبھی جب مادہ خرگوش فرش ٹائم بچوں کو جنم دیتی ہے تب بھی بچے مر سکتے ہیں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے فرینڈ سو ٹوئنٹی پرسنٹ کیسج میں ہی ایسا ہوتا ہے باقی ایٹی پرسنٹ میں فرش ٹائم بریڈنگ بھی سکسس ہو جاتی ہے تو اس سو پوائنٹ کو لے کر زیادہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ پرگننسی میں مادہ خرگوش کے خوب بچے سے کیر کریں تو یقین ان وہ ہیلڈی بچوں کو جنم دے گی ریجن نمبر فور پی بی کونٹی مادہ خرگوش ایک بار میں ایک بچے سے لے کر پندرہ سولہ یا کبھی کبھی اٹھارہ بیس بچوں کو بھی جنم دے دیتی ہے اگر مادہ خرگوش پانچ یا سات بچوں کو جنم دیتی ہے تو اسے کیس میں بہت کم چانس ہوتے ہیں بچوں کے مرنے کے کیونکہ بچوں کی کونٹی کم ہونے کی وجہ سے بچے ہیلڈی ہوتے ہیں اور جنم کے بعد انہیں بھر پیٹ دودھ بھی ملتا رہتا ہے اور وہ ہیلڈی رہتے ہیں بہی اگر مادہ خرگوش دس بارہ یا اس سے بھی زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہے تو پھر بچے بہت زیادہ کمجور ہوتے ہیں ایک دم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور پھر جنم لینے کے بعد وہ دھیرے دھیرے مننے لگتے ہیں اتنے سارے بچوں کے لیے مادہ خرگوش دودھ بھی جنریٹ نہیں کر پاتی ہے اور وہ کچھ بچے بھوکی بجے سے بھی مر جاتے ہیں سو مادہ خرگوش سے زیادہ بچے لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا نقصانی ہے مادہ خرگوش سے کم بچے لینے کے لیے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ نر خرگوش کو مادہ خرگوش سے الگ رکھیں مادہ خرگوش کی پرگننسی کے دس بارہ دن کے بعد سے ہی دونوں کو سیپریٹ کر دیں کیونکہ نر خرگوش مادہ خرگوش سے بار بار میٹنگ کرے گا تو بچوں کی کونٹی انکریج ہوتی رہے گی مادہ خرگوش بچوں کو جنم دینے سے پہلے اپنی چھاتی سے بال نوچ کر اور سوکھی گھاس بغیرہ سے ایک گھونسلہ تیار کرتی ہے اور اسی میں بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن ساری مادہ خرگوش ایسا نہیں کرتی ہیں کچھ مادہ خرگوش کہیں بھی ادھر ادھر بچوں کو جنم دے دیتی ہیں یا پھر ریبٹ آنر ہی گلتی کر دیتے ہیں کہ اپنی مادہ خرگوش کو نیشٹ بوکس نہیں دیتے ہیں تو ایسے میں مادہ خرگوش نیشٹنگ تو کرتی ہے بٹو نیشٹ بوکس نہ ہونے کی بجے سے وہ پروپر نیشٹنگ نہیں کر پاتی ہے اور جب وہ بچوں کو جنم دیتی ہے تو بچے ادھر ادھر لڑک جاتے ہیں بچے ایک ہی جگہ پر نہ ہونے کی بجے سے ماں کا دودھ بھی اچھے سے نہیں پی پاتے ہیں اور یہی کارل ہے کہ جب بچوں کو جنم کے فوراں بعد دودھ نہیں ملتا ہے تو وہ بھوک کی بجے سے بھی مر جاتے ہیں کیونکہ بچے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بھوک کو سہن نہیں کر پاتے ہیں تو دھیان رکھیں جب آپ کی مادہ خرگوش بچے دینے والی ہو تو بچے دینے سے دس دن پہلے یا آٹھ دن پہلے اسے ایک نیشٹ بوکس جرور دیں اگر آپ کے پاس لکڑی کا بوکس ایویلیبل نہیں ہے تو آپ وہ گتے کے بوکس کو کٹ کر بھی نیشٹ بوکس بنا سکتے ہیں اگر پرگننسی میں مادہ خرگوش کو پروپر ڈائیٹ نہیں ملے گی تو اس کنڈیشن میں جب وہ بچوں کو جنم دے گی تو بچے بہت زیادہ کمجور ہوں گے اور کمجور ہونے کی بجے سے وہ دھیرے دھیرے مننے لگیں گے پرگننسی میں مادہ خرگوش نورمل ڈیر سے زیادہ کھانا کھاتی ہے اس سمائے اسے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نیوٹیشنز کے نیڈ ہوتی ہے اور یہ نیڈ پوری نہ ہونے پر مادہ خرگوش کمجور بچوں کو جنم دیتی ہے جب آپ کی مادہ خرگوش پرگننٹ ہو تو کچھ ٹپس کو فالو کریں جیسے پورے دن مادہ خرگوش کے پاس فوڈ ایبلیبر رکھیں جس میں گھاس کو جرور شامل رکھیں فل اور سبجیوں کو بھی مادہ خرگوش کی ڈائٹ میں جرور شامل رکھیں خوب سارا پانے بھی مادہ خرگوش کو جرور پلائیں بچے دینے سے دس دن پہلے اور بچے دینے کے دس دن بعد تک کلشیم سیرپ اپنی مادہ خرگوش کو جرور دیں ایک ایمل کلشیم سیرپ دن میں ایک بار دیں کلشیم سیرپ آپ کو کسی بھی پیٹ میڈیکل شاپ پر بہتی ایجلی مل جائے گا جنگ فوڈ تیل مسالے دار کھانا روٹی چابل مادہ خرگوش کو کبھی بھی نہ کھلائیں یہ سب کھانے سے آپ کی مادہ خرگوش کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے ریجن نمبر سیبن پرگننسی میں مادہ خرگوش کے پیٹ میں کسی طرح کی کوئی چوٹ کا لگ جانا اگر پرگننسی میں مادہ خرگوش کے پیٹ میں چوٹ لگ جاتی ہے تب اس کنڈیشن میں مادہ خرگوش یا تو مرے ہوئے بچوں کو جنم دے گی یا پھر بچے جنم کے بعد دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مر جائیں گے اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کی مادہ خرگوش کو نہ ہو اس کے لئے پرگننسی میں مادہ خرگوش کے خوب اچھے سے کیر کریں جیسے اسے بار بار گود میں نہ اٹھائیں خرگوش کو گود میں آنا بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے جیسے ہی خرگوش کو گود میں لیا جاتا ہے وہ چھٹ پٹانے لگتے ہیں اور اس کوشش میں وہ آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ بھی سکتے ہیں اور نیچے گر سکتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ کی مادہ خرگوش پرگننٹ ہے تو اس کے پیٹ میں چوٹ لگ سکتی ہے اور پھر مادہ خرگوش مرے ہوئے بچوں کو جنم دے سکتی ہے سو اپنی مادہ خرگوش کو تنگ نہ کریں اور نہ ہی اسے زیادہ ادھر ادھر دوڑائیں ایسا کرنے سے بھی مادہ خرگوش کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو فرنس یہ ساتھ بڑے کارڑ تھے جن کی وجہ سے خرگوش کے نبجات بچے مر جاتے ہیں تو بس تو ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھی لگی ہو تو پلیج اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں